اسلام علیکم دوستو دوستو پانی دنیا کی سب سے کومن چیز ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جسے ہر زندہ جاندار استعمال کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پانی بہت ہی پاورفل اور خطرناک بھی ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے آوٹ آف کنٹرول وارٹر انسیڈنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گی تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ایڈ وارٹر پائپ ایکسپلوجن دوستو یکرین کے کائیف شہر میں وارٹر سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں پانی کو ری سائکل کر کے شہر میں انڈرگراؤن پائپ لائنز کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے ان انڈرگراؤن پائپ لائنز کا ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ پوری شہر کے نیچے سے ہو کر گزرتا ہے ان میں سے زیادہ تر پائپ بہت ہی پرانے ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کی مینٹیننس نہیں کی جاتی مئی دوہزار سترہ میں ان پائپ لائنز میں سے ایک پائپ فول فورس کے سال بلاسٹ ہو گیا اس انسیڈنٹ کی ویڈیو ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تھی اس ویڈیو میں یہ تیریفائن سین دیکھا جا سکتا ہے اچانک روڑ کے درمیان سے پانی زمین کو بھارتا ہوا باہر نکل آیا اور زمین میں چونسٹر سکوئر فوڈ گڑھا بن گیا یہ پانی ہوا میں چھے منسلہ عمارت جتنا اونچا جا رہا تھا اس پانی نے درجنوں گا� مقصان پہنچایا لیکن لیکن لیکی لی کوئی جانی مقصان نہیں ہوا انویسٹیگیشنز کے مطابق وارٹر آتھارٹیز نے اس پائپ لائنز کی سرویس سینتیس سال پہلے کی تھی یہ نظارہ سچ میں بہت خوفناک تھا نمبر سیون آسٹریلین فاؤنٹین دوستو کچھ سال پہلے آسٹریلیا کے علاقے میلبرین میں ایک میل سیٹی وارٹر پائپ لائنز پریسٹ ہو گئی اس لائنز میں پانی اتنے پریشر سے آ رہا تھا کہ اس پھٹنے والی پائپ لائنز سے ن اونچا جا رہا تھا یہ دنیا کے سب سے بڑی وارٹر فاؤنٹین کی طرح لگ رہا تھا اس پانی نے اردگرد کا پورا علاقہ پانی سے بھر دیا یہ پانی تیرا منسلہ امارت سے بھی اونچا جا رہا تھا اور اسے ایزیلی پورے شہر سے دیکھا جا سکتا تھا ریپورٹ کے مطابق اس پائپ پر سکسٹی کیجی میٹل سیفٹی کیج لگائی گئی تھی جو کہ ہوا میں اڑ گئی اور میلو دور چاہ کر ایک گھر پر گر گئی اس سیفٹی کیج نے گھر کا چھت پوری طرح تباہ کر دیا اس وارٹر لیکیج میں ایک منٹ کے اندر نو ہزار گیلن پانی ہوا میں اڑ رہا تھا اس سیچوشن پر کنٹرول پانے کے لیے آثورٹیز کو ایک گھنٹے کا وقت لگا آپ بلیم نہیں کریں گی کہ اتنے بڑے ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے کمپنی نے صرف ایک ورکر بھیجا تھا یہ ریلی انبلیویبل ہے نمبر سکس ریور کاؤکا ڈیم دوسو کاؤکا ریور کولمبیا میں واقع ہے اس دریا کے قریب ایک ڈیم بیلڈ کیا گیا تھا جب اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے والی تھی تو ایک بلوک ٹنل کھل گئی اور پانی بے کابو ہو گیا مئی دوہزار اٹھارہ میں اس انبلیویبل مومنٹ کو کیمرے پر کیپچر کیا گیا تھا اس پانی نے دو گاؤں ڈیمج کر دیئے تھے اور سیکنڈ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے تھے اس ٹنل ڈیمج کی ریزن آج تک انجینئرز کو سمجھ نہیں آئی تھیوری کے مطابق اس ڈیم کا ایک انجن ڈروم ٹوٹ گیا تھا جس سے پانی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اس ہائی پریشر وارٹر نے رونڈ تک زمین سے اکھار دی اس ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی کیسے خوفناک طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا یہ نظارہ سچ میں ٹیریفائنگ تھا نمبر فائف بوائلنگ وارٹر دوستو سترہ اپریل دوہزار نو میں یوکرین کی لاکھے کارکیو میں ایک ہارٹ وارٹر پائپ لائن پھٹ گئی اس بلاسٹ ہونے والے گرم پانی نے ہر طرف سیلاب کا محول بنا دیا اس پوری علاقے میں شدید گرم پانی پھیل گیا اور ہر طرف دھوان ہی دھوان نظر آتا تھا ایک ٹیکسی ڈرائیور اور پیسنجر اس بوائلنگ وارٹر میں پھس گئے تھے اور پانی کی گرمی کی وجہ سے ٹیکسی کی چھت پر چڑ گئے تھے لیکلی کچھ ٹائم بعد ریسکیو ٹیم وہاں آ گئی اور اس نے ان دون کو بچا لیا یوکرین میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آتی رہتے ہیں کیونکہ وہاں کا فارٹر سسٹم بہت ہی گھٹیا ہے نمبر فور اورویل ڈیم دوستو اورویل ایک بہت بڑا ڈیم ہے جو کہ کیلیفونیا میں واقعہ ہے یارہ فروری دوزار سترہ کو اس علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور پانی نے ڈیم کی مین دیوار توڑ دی تھی یہ ڈیم انیس سن ستاون کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس ڈیم کی ہائٹ سات سو ستر فٹ تھی یہ امریکہ کا سب سے ٹالسٹ ڈیم ہے اس ڈیم کے سپلوے میں ایک ہول بن گیا تھا جس کی وجہ سے پانی کانکریٹ کو توڑتا ہوا ڈیم سے باہر نکل گیا تھا کروڑوں لیٹر پانی بلکل بے کابو ہو گیا تھا اور لگتار بارش کی وجہ سے پانی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اس ڈیمج کے ہوتے ہی اورویل سیٹی سے دو لاکھ لوگوں کو امرجنسی ایویکویٹ کر دیا گیا لیکن یہ ڈیم کی باقی کانکریٹ ڈیمج نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پانی رک گیا ایکسپرٹس کے مطابق اگر یہ ڈیم کل ایپس ہو جاتا تو اس پورے شہر کا نام و نشان مٹ جاتا لیکن خوش قسمتی سے اس انسیڈنٹ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نمبر تری ویچن ڈیم فیلئر دوستو ویچن ڈیم اٹلی میں موجود ہے اسی نائنٹین فیفٹی نائن میں بنایا گیا تھا اس ڈیم کے بننے کے چار سال بعد نو اکتوبر انیس سن تری سٹھ کو جب یہ ڈیم فل ہوا تو اس کے کانکریٹ وال کے نیچے والی زمین پھسل گئی ڈیم ایک لمبے میں ٹوٹ گیا اور پچاس میلین کیوبک میٹر پانی سیدھا کری موجود گھون میں چلا گیا اس ڈیم کے پانے کی یہ لہر آٹھ سو پچاس فٹ اونچی تھی اور اس لہر نے اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو مسل دیا تھا اس فلڈ کی وجہ سے ایک ہزار نو سو دس لوگ مارے گئے تھے ریپورٹ کے مطابق یہ ڈیم جیوگرافکلی انسٹیبل جگہ پر بنایا گیا تھا اور اس حادثے کو دنیا کے سب سے بڑی انجینرنگ فیلز میں شومار کیا جاتا ہے نمبر دو بارڈوین ہیلز ڈیم دو سو چودہ دسمبر انیس سن ترین سٹھ کو لاؤس اینڈلس میں وارٹر برسٹ ہونے کی آوازیں سنی گئیں بارڈوین ہیلز ڈیم مینیجمنٹ نے جب چیک کیا تو ڈیم کی کانکریٹ میں ایک سمال کریک بنا ہوا تھا اس ڈیم کی ہائٹ دو سو پتیس فٹ تھی اس تھریٹ کے ڈیٹیکٹ ہونے کے فوراں بعد لوگوں کو شہر سے ایویکویٹ کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی اس گریک کا پتہ لگنے کے ساڑھے چار گھنٹے بعد ڈیم پوری طرح گریک ہو گیا اور پچاس فٹ اونچی پانی کی لہریں شہر کی طرف چل پڑی ڈیم کا پانی پوری شہر میں پھیل گیا اس پانی نے دو سو ستر سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا لیکن کیونکہ آثورٹیز نے شہر خالی کروا لیا تھا تو صرف پانچ لوگوں کی یہ جان گئی اور ہزاروں لوگ بچ گئے نمبر ون بینکیاؤ ڈیم فیلئر دوستو نو اگس انیس ان پچتر کو تائیوان کے علاقے بینکیاؤ میں شدید طوفانی بارش ہوئی اتنی سیدھا بارش یہاں پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی اس شہر کے قریب موجود بینکیاؤ ڈیم میں پانی بھر گیا اور خطرہ بڑھنے لگا آثورٹیز نے ریت کی بوریوں سے ہر طرف دیوانے بنوا دی تاکہ پانی کو روکا جا سکے لیکن یہ ریت کے بیکس پانی کو کہاں روک سکتے تھے اچانک رات کے وقت زمین پھٹنے کی آواز آئی یہ ٹیم برست ہو گیا تھا اور کئی ملین لیٹر پانی سیدھا سوتے ہوئی شہر کی طرف چلا گیا یہ پانی کی لہر پچیس فٹ اونچی اور گیارہ کلومیٹر چوڑی تھی اس پانی نے شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور رات و راتی چا بیس ہزار لوگ ڈوب گئے یہ اینسیڈنٹ ریالی باوچ گیری تھا